بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کیا سیول سوٹ میں ایک مدالعہ دوسرے مدالعہ پر جرہ کر سکتا ہے یا نہیں اگر کر سکتا ہے تو کیسے اور کن حالات میں اور لاہ کی کونسی پرویزن اس کو ڈلیل کرتی ہے دیکھیں یہ سٹیٹ ہوئے آنسر یہ ہے کہ یس دیفینڈنٹ جو ہے دوسرے دیفینڈنٹ پر سیول سوٹ میں ان سپیشل سرکمسٹانسز جرہ کر سکتا ہے یعنی کورٹ جو ہے ان سپیشل سرکمسٹانسز جرہ کا موقع پروائیڈ کر سکتی ہے اب آتے ہیں کہ لاہ کی کونسی پرویزن ہے اور کون سے ایسے حالات ہیں جن کے تحت وہ جرہ کر سکتا ہے آپ کے مائنڈ میں یہ بات بڑی کلیر ہونی چاہیے کہ there is no specific provision in law یعنی statutory law جو ہے اس حوالے سے اس کی provision موجود نہیں ہے اب آتے ہیں کہ کیا جو judgments کی روشری میں اس حوالے سے کوئی law develop ہوا یا نہیں yes 2024 clc page 57 یعنی 2024 clc page 57 میں یہ بات بڑی واضح طور پر in detail موجود ہے کہ defendant defendant کے خلاف جرہ کر سکتا ہے اور کب کر سکتا ہے اب ہم اس کو shortly discuss کرتے ہیں دیکھیں آپ کے مائنڈ میں یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ جو law کا مسلمہ اصول ہے وہ ہے dispensation of justice law صورہ چاہے civil ہے criminal ہے whatever law جو بھی ہے وہ انصاف dispensation of justice کے ground about گھومتا ہے یعنی اگر dispensation of justice کو minus کر دیا جائے تو پھر law کا مقصد ختم ہو جاتا ہے اب ایک ایسی situation develop ہوتی ہے کہ ایک party جو ہے وہ کوئی ایسی statement دیتی ہے جو کہ party کی against ہے جو party proceedings کا حصہ ہے یعنی اگر ایک defendant ایسا ایسی statement کا ایسا بیان کلم بند کرواتا ہے جو دوسرے defendant کی against ہے تو ان حالات میں اس party defendant کا right ہوتا ہے کہ اس کو بھی cross کا موقع provide کیا جائے اچھا عموم میں ایسا ہوتا کس situation میں ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ plaintiff جو ہے وہ کسی ایک party کو performer defendant بنا دیتا ہے apparently تو وہ اس کو contesting defendant بناتا ہے لیکن مدعی اور مدعی ایک آپس میں ملے ہوتے ہیں انہوں کی مدعی جو ہے وہ کسی ایک defendant یا دو defendant کی grievance کے ساتھ ایک سوٹ فائل کرتا ہے اب جو actually contesting defendant ہے وہ defendant بھی اس کے خلاف statement دیتا ہے اب دیکھیں plaintiff پہ تو defendant جرہ کرے گا اب اگر اس defendant کی against جو incrivence with the plaintiff ہے اگر جرہ کا right provide نہ کیا جائے تو جو law کا مسلمہ اصول ہے dispensation of justice وہ قائم نہیں رہ سکتا لہٰذا 2024 clc پیج 57 میں اس بازے میں واضح طور پر یہ بات ہے کہ وہ جرہ کر سکتا ہے i hope کہ یہ short سا short سی ہماری آج کی proposition تھی یہ آپ کے mind میں clear ہو چکی ہے so thank you so much